کہ انڈیا کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ فروری میں پیش ہوتا ہے اور فرسٹ اپرل کو وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اس کے چند ایسے ایسے نکات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے بزراد کو کس حد تک امیت دیا ہے وہ ذرا آپ سن لیں اور پھر ہم خالد صاحب سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی بڑا زمیدار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے لینڈ جو ری فارمز تھی وہ شروع سے امپلیمنٹ کر دی چھوٹے چھوٹے کسانہ ہوتے ہیں کاشتکار ہوتے ہیں اپنا کام خود ہی کرتے ہیں کوئی ایبسنٹی لینڈ لیزم نہیں ہے انہوں نے دس لاکھ روڈ جو ہے وہ کریڈٹ دیا ہے اس کسانوں کے لیے یہ تقریباً بلین اور بلین اور بلینز بنتا ہے اگر آپ اپنی طرف جائیں اور یہ بھی سوہیتے رہے کہ ہماری نسبت ان کا جو روپیہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے یعنی ہمیں ایک سو چار پے میں ڈالر ملتا ہے ان کو سکسٹی سکس روپے میں ڈالر ملتا ہے اور اس پر انہوں نے ویور بھی دے دیا ہے کہ ابھی اس کردے کو لٹانے کے لیے بھی آپ کے پاس ویور ہے اور ان کا جو جو ان کی تارگٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً تین لاکھ جو ہے نا وہ تین لاکھ کروڑ ہر دیاتوں میں ہم نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک کروڑ دیات کے جو خر ہیں ان کو جو غربت پورٹی لائن ہے اس سے ہم نے اس سال ان کو نکال نکالنا ہے اوپر نکالنا ہے تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنی مارکٹ ہمارا مارکٹ جو سسٹم ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے یعنی وہ جو کسان جو اتنا کماتا ہے وہ سارے کا سارا آرٹیا کھا جاتا ہے اور آرٹیا اس لیے کھا جاتا ہے کہ وہ کسان کو پیسے دیتا ہے بیچ کے لیے سب کچھ دینے کے لیے انڈیا والے جو ہیں نا وہ ساری کی ساری سبسیڈی جو دیتے ہیں نا وہ دے دیتے ہیں بجلی کے اوپر وہ دے دیتے ہیں اس کے اوپر فرٹلائزر کے اوپر وہ دے دیتے ہیں بیچ کے اوپر لیکن ہمارے یہاں وہ انڈریک جو اس کو استعمال کرتا ہے ذراعات کے پروڈکٹ کو وہ ان کو مل جاتی ہے یعنی جو فرٹلائزر پیدا کر رہا ہے اس کو مل جاتی ہے فرٹلائیزر کم قیمت پر دینے پر کوئی سبسٹری نہیں ہے تو خالد صاحب یہ آپ نے انڈیا کا بجٹ پڑھا جی خالد صاحب جی 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 یہ میں ابھی تھوڑا سی انڈیا کے جو بجٹ اس کے کچھ نقاط پیش کر رہا تھا کہ انہوں نے بینی بلینز او بلینز ہے وہ ذراعت دیاتوں کے لیے رکھا ہے تاکہ میں تو سادہ سادہ الفاظ میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان لوپیز میں اس وقت جیوریاں وہاں پہ چار سو روپے کی ہے ہمیں چونہ سو روپے کی مل رہی ہے جی جی دیزل وہاں پہ ہم سے آگریٹ پہ مل رہا ہے پجلی وہاں پہ مفتح ہم اس کا بلدہ نہیں کر سکتے ریسرچ وہاں پہ بہترین ریسرچ سے ہم وہاں سے سارا سیٹ ویجیٹیبل کا تمام سے انڈیا سے آ رہا ہے تو ہماری یہ پوزیشن ہے اس وقت کہ آج بھی ہم نے شور مچائے ہوا ہے کہ ملتان کارٹر ریسرچ انسٹوٹ کی زمین یہ پولیس کو دے رہے ہیں دو سال پہلے یہ نی آر سی نیشنل انڈی کچر کانسل کی جو ریسرچ کی چوزہ سے ایک ایک زمین ہے وہاں کالونی منا رہے تھے تو کہیں بھی یہاں پہ ترجیحات میں زراعت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ترجیحات میں پاکستان میں نہیں ہے اگر زراعت نہیں ہے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ہڈی زراعت ہے اس کو توڑا جا رہا ہے آج اس وقت کاشکار کا جو حالات ہیں میں ان کے جذبات کا لفظوں میں حتہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اتنے برے حالات ہیں کاشکار کے کہ کارٹن ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہم کہاں نائجر ٹو میں ہماری ایک رو اٹھائیس لاکھ میل تھی انڈیا ایک رو دس لاکھ ٹو میں ہماری ایک رو دس لاکھیں گئی ہے ہماری ایک رو دس لاکھیں گئی ہے